مہلاؤں کو آج کے دور میں کسی سے کم نہیں آکا جا سکتا جب آج کناری ہوائی جہاد چلا سکتی ہے تو اپنے ہی شہر میں رہ کر وہ ان مہلاؤں کی سہولیت کے لیے کیپ بھی چلا سکتی ہے شہر میں ایک ایسی ہی پہل شروع ہونے جا رہی ہے اب شہر میں مہلاؤں بزرگوں کے لیے سکھا کیپ شروع ہوگی جس کا شبھارمب آج یعنی انیس اکٹوبر کو کیا جائے گا اس کیپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ڈرائیور بھی مہلاؤں ہی ہوگی اور اس میں صرف مہلاؤں یادری یا پریوار کے صدق سے ہی سفر کر سکیں گے سمان سوسائٹی آزاد فاؤنڈیشن نئی دلی اور سکھا کنسلٹنگ کے تطوہ ادھان میں اسے سنچالت کیا جائے گا سمان سوسائٹی کے ڈائریکٹر راجیندر بندھو کے مطابق اس میں شروع کے 20 کلومیٹر کے لیے 350 روپے چکانے ہوں گے اس کے بعد 10 روپے پرتی کلومیٹر کے حساب سے کرایا دینا ہوگا کوئی بھی مہلاؤں یادری سلسطہ کے کال سینٹر کے نمبر 9893123109 پر کال کر سکھا کیب بک کروا سکتی ہے سکھا کیب مہلاؤں کے لیے اندوش شہر اور آسپاس کے پریعتق اس تھل اجین اونکارشور بڑھوانی بھوپال تک بھی جائے گی اس کے علاوہ ائرپورٹ پر بھی ایک کیب آخری فلائٹ آنے تک اپلبد رہے گی سکھا کیب کا شبھارم بشنیواز شام ساڑھے پانچ بجے سکیم نمبر چوپن اسثت آنند موہن ماتھر سباگرہ میں ہوگا موکھیاتی تھی لوگ نرمان مدری سجن سہورما مہلاؤں کار ڈرائیوروں کو چاہ بھی سوپیں گے سرکشہ کا اس کیب میں دھیان رکھا گیا ہے اس میں مہلاؤں ڈرائیور و مہلاؤں یادریوں کی سرکشہ کے لیے جی پی ایس و پینک بٹن بھی رہے گا یہ سکھا کیب کے کنٹرول روم سے جڑا ہوگا سنستہ نے ان کیب سنچالن کے لیے فیلہال چار مہلاؤں ڈرائیوروں کو چنا ہے یہ مہلاؤں ڈرائیور انکھیتہ راٹھور اور پتہ آریہ سونو کشوہ اور کرشنا سولنگ کی ہے چاروں پچھلے دو دن سال سے کار چلا رہی ہیں یہ برائیویٹ کمپنی وہ ہوتل کی کار چلا چکی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریز تا بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس